یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 38 یا 40 سال تھی بہت اچھی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ زندگی بہت آرام سے اور مزے سے گزر رہی تھی میری بہت اچھی جوپ ہے اپنا ذاتی گھر اور ایک گاڑی بھی ہے کہانی کی شروعات اس وقت ہوئیں جب میں اپنے دفتر کے ایک کام کے سلسلے میں ایک ہفتے کے لیے دوسرے شہر میں تھا اور ایک ہوتل میں قیام پذیر تھا شام کا وقت تھا میں اپنے کمرے میں فارغ بیٹھا بور ہو رہا تھا کہ اچانک میرے موبائل فون پر کسی نامعلوم نمبر سے کال آئی تو میں نے فون اٹینڈ کر لیا میرے ہیلو کہنے پر ایک لڑکی کی کھنکتی اور شوخ آواز آئی جس نے مجھے سلام کیا میں نے وعلیکم السلام کہا تو لڑکی نے میرا حال پوچھا تو میں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہوں مگر آپ کون بول رہی ہیں اور کس سے بات کرنی ہیں تو اس پر لڑکی نے اپنا نام لبنا بتایا اور کہنے لگی کہ نمبر تو میں نے اپنی ایک دوست کا ملایا تھا اور اکثر اس کا بھائی فون اٹینڈ کرتا ہے تو میں نے آپ کو اپنی دوست کا بھائی سمجھ کر حال پوچھ لیا اصل میں میں بور ہو رہی تھی مجھے سو فری منٹس ملے تو میں نے سوچا اپنی سہیلی سے گپ شپ لگاتی ہوں تو اس پر بھے ساختہ میں نے کہا کہ لبنا صاحبہ میں بھی بور ہو رہا تھا اور فارغ بیٹھا تھا لبنا نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں بور ہو رہا تھا تو میں نے مختصرا اسے بتایا کہ دوسرے شہر میں ایک ہوتل میں قیام پذیر ہوں لبنا نے پوچھا کہ آپ کی کسی لڑکی سے دوستی تو نہیں ہے تو میں نے بتایا کہ میں شادی شدہ اور دو بچوں کا باپ ہوں ایک میچے اور مرد ہوں کوئی شوخ چنچل لڑکا نہیں ہوں تو بھلا مجھ سے کون لڑکی دوستی کرے گی اس پر لبنا کھل کھلا کر ہسنے لگی اور کہنے لگی کہ دوستی میں عمر سٹیٹس اور شادی شدہ ہونا نہیں دیکھا جاتا دوستی تو بس دوستی ہوتی ہے جس پر میں نے کہا کیا آپ مجھ سے دوستی کرنا پسند کریں گی لبنا نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا کہ نام کیا ہے کیا کرتا ہوں اور کس شہر میں رہتا ہوں اور ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ جھوٹ نہیں بولنا تب میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا قصہ مختصر کہ ہماری دوستی ہو گئی لبنا بھی اسی شہر میں رہتی تھی جس میں میں رہتا تھا لبنا نے اپنے اور اپنے دوست کے گھر کے حالات یوں بتائے کہ وہ میٹرک پاس ہے اس کی ماں فوت ہو چکی ہے بھائی کوئی نہیں ہے وہ کل چار بہنیں ہیں وہ سب سے چھوٹی ہے باقی تین بہنیں اس سے بڑی ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور سب اپنے اپنے گھروں میں رہتی ہیں لبنا اپنے باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے جو کہ شہر کے بلکل قریب اور مزافاتی علاقے میں ہیں لبنا کا باپ ایک سرکاری محکمے میں ریٹائرمنٹ کے بعد شہر کے ایک پرائیوٹ سکول میں چپڑاسی ہے تین ہزار پینچن ملتی ہے اور چار ہزار پرائیوٹ سکول سے تنخواہ تو اس طرح گزر بسر ہو رہی ہے لبنا کی ابھی منگنی وغیرہ بھی نہیں ہوئی تھی میں پورے چھے دن دوسرے شہر میں رہا اور ہماری کال پر خوب باتیں ہوتی پھر میں واپس اپنے شہر آ گیا ہماری روزانہ فون پر بات ہوتی مجھے لبنا کے ساتھ اپنایت سی ہو گئی تین چار ماہ بعد لبنا نے ملاقات پر زور دینا شروع کر دیا پہلے تو میں ٹالتا رہا پھر اس کے بے حد اسرار کے آگے ہتھیار ڈال دیئے اور مقررہ دن اور ٹائم پر ہماری ملاقات ہو گئی ایک ریسٹورنٹ میں ہم نے دوپہر کا کھانا ساتھ کھایا لبنا کی عمر بیس یا اکیس سال تھی بہت خوبصورت گورا رنگ اور پر کشش شخصیت کی مالک تھی مجھے یہ دیکھ کر بہت شرم محسوس ہوئی کہ کہاں بیس سال کی لڑکی اور کہاں میں چالیس سال کا مرد اس عمر میں مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں بیوی کے ہوتے ہوئے جوان لڑکی سے دوستی رکھوں لبنا نے میری خاموشی کو محسوس کیا اور زور دے کر پوچھا کہ کیا وہ مجھے اچھی نہیں لگی میں کیا سوچ رہا ہوں تو میں نے جواب دیا کہ لبنا تم بہت اچھی خوبصورت اور پیاری ہو ہم دونوں کی عمر میں بہت فرق ہے میں تم سے بیس سال بڑا ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا تو لبنا نے کہا کہ ناصر صاحب ہمارے درمیان صرف پاکیزہ دوستی ہے ہمارا تعلق غلط نہیں ہے میں آپ سے اپنے دکھ در شیئر کرتی ہوں آپ سلجے ہوئے محذب انسان ہیں آپ ایسا کچھ محسوس نہ کرے الگرز اس کی حوصلہ افضائی پر میں نے عمر والی بات کو دل سے نکال دیا پھر ہم نے خوشگوار موڑ میں خوب باتیں گی میں نے لبنا کو ایک سوٹ اور ایک شال تحفے کے طور پر لے کر دی پھر اس کو اپنے گاڑی میں اس کے گھر کے قریب ڈراب کر دیا الگرز ہماری دوستی چلتی رہی لبنا کے گھر میں بہت غربت تھی مگر اس کے باوجود اس میں رکھ رکھاؤ انا اور خودداری تھی جس کا عملی ثبوت یہ تھا کہ اس نے کبھی مجھ سے کوئی چیز پیسہ مانگنا تو بڑی دور کی بات کبھی موبائل بیلس تک بھی نہیں مانگا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی دوستی خلوص پر مبنی تھی لبنا نے آہستہ آہستہ مجھے نہ صرف اپنے گھر بلکہ پورے خاندان کے بارے میں تفصیلی بتا دیا لبنا کی ایک بہن نبیلا جس کے ساتھ اس کی بہت فرینشپ تھی لبنا نے اسے اپنی اور میری دوستی کے بارے میں بتایا ہوا تھا لبنا کی دو بہنیں تو اپنے گھروں میں خوش اور سکھی تھی مگر نبیلا کے سسرال والے اچھے نہیں تھے اس کا شہر اسے بہت تنگ کرتا اس کا موڑ ہر وقت اس کی بہن کے ساتھ خراب رہتا تھا جس کی وجہ سے نبیلا بہت دکھی تھی ایک دن اس کے خاندان نے نبیلا اور اسے بچوں سمیت گھر سے باہر کر دیا وہ بیچاری روتی ہوئی اپنے بات کے گھر آگئی اب مسئلہ یہ ہوا کہ لبنا کے گھر میں پہلے ہی بہت غربت تھی اس کا والد ایک ضعیف العمر شخص تھا گھر کا گزارہ بڑی مشکل سے ہو رہا تھا اوپر سے نبیلا دو بچوں سمیت آگئی تو خرجات بڑھ گئے اور ان کے گھر پریشانی رہنے لگی نبیلا نے اپنے خامد کو بہت فون کیے کہ آ کر لے جاؤ مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا کہ اس کی واپسی ناممکن ہے اسی طرح تین چار ماہ گزر گئے کسی نے نبیلا کو مشورہ دیا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں بلا وجہ گھر سے نکال دیا ہے مگر وہ تمہارا اور بچوں کا خرچہ دینے کا پابند ہے تم اپنے شوہر پر خرچے کا مقدمہ کیوں نہیں کرتی اب مقدمے کے لیے وکیل کی فیس اور دیگر اخراجات کی ضرورت تھی جبکہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا ایک دن لبنا نے مجھ سے بات کی کہ اگر میرا کوئی جاننے والا وکیل ہو تو اس کے ذریعے کیس کروا دوں جتنا بھی خرچ ہوگا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے گی اتفاق سے میرا ایک بہت اچھا دوست وکیل ہے جو کہ نہ صرف اچھا اور قابل وکیل ہے بلکہ بہت اچھا اور ہمدرد اور نیک انسان بھی ہے جب میں نے اس سے بات کی اور نبیلا کے سارے حالات بتائے تو اس نے کہا کہ وہ انسانی ہمدردی میں یہ کیس لڑے گا اور کوئی فیس نہیں دے گا فیس کے علاوہ دیگر اخراجات کے پورے کرنے کی حامی بھی میں نے بھر لی وکیل نے کہا کہ اس عورت کو کہے کہ وہ اپنا شنافتی کارڈ نکاح نامہ لے کر میرے آفیس میں آ جائے میں نے لبنہ کو فون کر کے بتایا لبنہ نے مجھے اپنی سہیلی کا بڑا بھائی ظاہر کر کے اپنے بات کو ساری بات بتائی اگلے دن نبیلا اس کا باپ اور لبنہ شہر آ گئے جن کو لے کر میں وکیل کے آفیس چلا گیا اس دن میں پہلی مرتبہ لبنہ کے والد سے ملا اور نبیلا کو دیکھا جو کہ ایک 35 سال کی خوبصورت عورت تھی جس کے چہرے پر بلا کی مسلمیت اور شرمیلا پن تھا وہ ایک نہائیت سلجی ہوئی تمیزدار نیک اور شریف مگر مظلوم عورت تھی اس نے تمام حالات وکیل کو بتائے جس کے مطابق اس کے ساس ایک اچھی عورت نہیں ہے جو اچینی نمک پتی مرش تک تالے میں رکھتی ہے اور وہ ساس کی اجازت اور مرضی کے بغیر ایک اپ چائے کا بھی نہیں بنا کر پی سکتی ساس تانے دیتی ہے کہ تم جہیز میں کچھ نہیں لے کر آئی ہو اس کا شہر ٹکر کوئی کام نہیں کرتا اور بات بات پر نبیلا سے لڑتا ہے اب اس نے چار ماہ پہلے ایک کپ اور پلیٹ ٹوٹنے کی وجہ سے نبیلا کو گھر سے نکال دیا اور وہ اپنے باپ کے گھر آگئی جہاں پہلے ہی غربت ہے اس کے دو بچے دودھ اور خوراک سے محروم ہیں اس کے تمام حالات جاننے کے بعد وکیل نے وقالت نامے پر دستخط کروا کر کیس تیار کیا اور عدالت میں خرچے کا مقدمہ دائر کر دیا وہاں سے فارغ ہونے کے بعد نبیلا لبنہ اور ان کے والد کو میں اپنی گاڑی میں چھوڑنے ان کے گھر گیا تو اس طرح میں نے لبنہ کا گھر اندر سے دیکھا کیس کی تیاری میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ سب میں نے ادا کیے مہینے میں کیس کی دو تاریخیں پڑی اور ہر تاریخ پر لبنہ اور اس کا باپ عدالت میں وکیل کے ہمراہ پیش ہوئے جبکہ عدالت کے بار بار طلب کرنے پر نبیلا کا شہر غیاس عدالت میں حاضر نہ ہوا جب اخباری اشتہار کے بعد بھی غیاس عدالت میں حاضر نہ ہوا تو بالاخر عدالت نے نبیلا کے حق میں فیصلہ دے دیا اور نبیلا کے شہر غیاس کو حکم دیا کہ وہ ہر ماہ بقائدگی سے نبیلا اور اس کے بچوں کو آٹھ ہزار روپے مہانہ قرچہ ادا کرے گا بلکہ پچھلے آٹھ ماہ کا خرچ تقریباً پچاس ہزار روپے بھی ادا کرنے کا پابند ہے ادم ادائیگی کی صورت میں اسے جل جانا ہوگا پہلے تو غیاس جان بجھ کر عدالت میں حاضر نہیں ہو رہا تھا لیکن جب اسے عدالت کے فیصلے اور حکم کا علم ہوا تو وہ فورا نبیلا کو رازی کرنے اور واپس گھر لے جانے کے لیے آ گیا مگر اب نبیلا واپس اپنے سسرال نہیں جانا چاہتی تھی غیاس نے اپنی بیوی اور سسر کی بہت منت سماجت کی مگر نبیلا نے اپنے سسرال جانے سے انکار کر دیا غیاس نے کافی چکر لگائے مگر نبیلا واپس سسرال جانے پر رضا مند نہ ہوئی اور پیسوں کا مطالبہ کرتی رہی کچھ دن کے بعد نبیلا کا شہر اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو بھابیوں اور خاندان کے دیگر بزرگ موززین کو لے کر نبیلا کے گھر آیا اور اپنے ساپ کا رویے پر معافی مانگتے ہوئے نبیلا کو واپس لینے کے لیے آیا اس ساری بات کی اطلاع نبیلا اور اس کے والد نے مجھے فون پر دی اور مجھ سے مشورہ طلب کیا تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اب غیاس کابو میں آ چکا ہے اب وہ عدالت کے فیصلے سے بھاگ نہیں سکتا اب بہتر ہے اپنا گھر خراب نہ کرو وہ طلاق بھی دے سکتا ہے تو اس موقع پر اپنی شرطیں منوا کر جیب خرص تیہ کر کے واپس اپنے خاند کے گھر چلے جاؤ چنانچہ وہ سب وکیل کے پاس گئے جہاں پر نبیلا اور اس کے خاند کا راضی نامہ ہوا اور یہ تیہ ہوا کہ غیاس نبیلا کو الگ گھر لے کر دے گا اسے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا اور گھر کے خرچ کے علاوہ ہر ماہ نبیلا کو جیب خرچ بھی دے گا لہٰذا ان تمام شرائط کو ماننے اور سنلا نامہ پر دستخط کرنے کے بعد نبیلا اپنے خاند کے ساتھ چلی گئی یہاں شرائط کے مطابق نبیلا کو الگ گھر مل گیا اور وہ سکون سے رہنے لگی اس واقعے کے بعد لبنہ اور اس کا والد غلام حسین میرے بہت ممنون تھے کبھی کبھی نبیلا بھی مجھے فون کر کے بتاتی کہ وہ اب وہ بہت سکھی ہے وہ بھی میری شکر گزار تھی اور مجھے بہت دعائیں دیتی میں ان سے یہی کہتا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے وقت گزرتا رہا اور ایک سال کا عرصہ بیٹ گیا لبنہ سے میری فون پر بات بھی ہوتی اور مہینے میں ایک آدھ بار میرا اس کے گھر چکر بھی لگ جاتا میرا ضمیر مجھے اکثر ملامت کرتا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک لڑکی سے دوستی کیوں ہی ہے اور میں اپنی بیوی بچوں سے بھی بے وفائی کر رہا ہوں مگر جب یہ خیال آتا کہ لبنہ سے پاکیزہ دوستی ہے ہمارے تعلق میں پاکیزگی ہے اور آج تک کبھی لبنہ کو چھوا بھی نہیں تو میں تھوڑا سا مطمئین ہو جاتا وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ پر لگا کر اٹھتا رہا ایک دن لبنہ نے بتایا کہ اس کا رشتہ آیا ہے ماکول فیملی ہے اور لڑکا باہر کے ملک ہوتا ہے شادی کے بعد لبنہ اپنے خامت کے ساتھ باہر چلی جائے گی الگرز چٹ منگنی پٹ بیع والا ماملہ ہوا اور لبنہ کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی میری حیثیت اب لبنہ کے گھر کے فیملی ممبر جیسی تھی میں نے شادی میں بھرپور شرکت کی اپنے بسات کے مطابق مجھ سے جو ہو سکا اور لبنہ کے والد کی مالی مدد بھی کی لبنہ بیع کر اپنے سسرال اور پھر اپنے خامت کے ساتھ بیرون ملک چلے گئی لبنہ کی شادی کے بعد مجھے اس کی بہت کمی محسوس ہوئی اور ایک خالیپن کا احساس ہوتا میری پرموشن ہونے والی تھی مگر دفتر کے کچھ حاسد اور میرے مخالف کلیگس جو مجھ سے بہت حسد کرتے تھے کیونکہ میں رشرت لینے اور دینے دونوں کی خلاف تھا انہوں نے میری خلاف جوٹھی درخواستیں اور شکایتیں کرنی شروع کر دی اور میلی بھکت سے نہ صرف میری پرموشن رکوا دی بلکہ میری خلاف ایک جوٹا کیس بھی بنا دیا کچھ عرصہ غزرا تو میری زندگی میں ایک بہت بڑا سانی اور رونما ہو گیا ہوا یوں کہ ایک دن میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے سسرال جھنگ سے اپنی کار پر واپس آ رہا تھا کہ ہمارے گاڑی کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا حاصل اتنا شدید تھا کہ گاڑی تباہ ہو گئی ہم سب بری طرح زخمی ہو گئے جب ہوش آیا تو ہسپتال تھے میرا ایک بازو دو جگہ سے ٹوٹ گیا اور چار پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھی ہمیں بہت زیادہ چوٹے آئیں دونوں بچے بھی بری طرح زخمی ہوئے میری بیوی کوئی شدید چوٹے آئیں اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور ریڑ کی ہڈی میں فیکچر ہو گیا وہ بہت کڑا وقت تھا جو ہم نے شدید عذیت میں گزارا ہم تقریباً ایک ماہ ہسپتال میں رہے میں اور دونوں بچے تو چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے مگر میری بیوی کا ریڑ کی ہڈی میں فیکچر کی وجہ سے نچلا دھر مفلوج ہو گیا وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی تو اسے ویلچئر پر بٹھا کر گھر لے آئے ڈاکٹر نے مجھے چار ماہ کا مکمل ریسٹ علاج کے ساتھ تجویز کیا گھر کا سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا بچوں کا سکول جانا بند ہو گیا بیوی ماں زور ہو گئی میں ہر وقت اللہ تعالی سے مافیاں مانگتا دعائیں کرتا کہ پتہ نہیں کس گناہ کی مجھے سزا ملی ہے ایک دن مجھے نبیلہ اور لبنہ کے والد کا فون آیا اور انہوں نے شکوا کیا کہ اتنا عرصہ ہو گیا میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا میں نے ان کو اپنے ساتھ ہونے والے حاصل کا بتایا وہ بہت دکھی ہوئے انہوں نے بتایا کہ اگلے ہفتے لبنہ ایک ماں کی چھٹی پر اپنے خامت کے ساتھ پاکستان آ رہی ہے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے نبیلہ کے سسرال میں اس کے دیور نند کی شادی ہے اگلے روز لبنہ کے والد ہمارے گھر آئے اور ہمسط کی خیریت پوچھی بہت ہمدردی کی اور ہمسط کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا کی تقریباً ایک ہفتے بعد لبنہ پاکستان آئی اور اپنے والد اور خامت کے ساتھ نبیلہ کے سسرال شادی میں شرکت کے لیے چلی گئی کوئی چار پانچ دن کے بعد مجھے لبنہ کے والد کا فون آیا انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ کی زد میں آ کر نبیلہ کا خامت غیاس فوت ہو گیا ہے شادی والے گھر میں کوہرام مچ گیا ہے یہ خبر سن کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ نبیلہ بیچاری بیوہ ہو گئی تھی ریاس کی دسویں کے بعد نبیلہ اپنے والد کے گھر آ گئی کیونکہ اس کے سسرال والے اچھے نہیں تھے جبکہ نبیلہ کا خامت ہی نے آ رہا تو اس نے وہاں کیا کرنا تھا کون تھا جو اس کا سہارہ بنتا لبنہ اپنے والد کے ساتھ ہمارے گھر ہماری خیریت پوچھنے آئی جب وہ چلی گئی تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے تو میں نے اس دن اپنے بیوی کو شروع سے آخر تک لبنہ سے دوستی وغیرہ کا سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور اپنے بیوی سے معافی بھی مانگی کہ اس عمر میں اس نے ایک لڑکی سے دوستی کی تھی میری بیوی بہت سمجھدار سابر اور خوصلے والی تھی ساری بات سننے کے بعد اس نے کوئی شکوا نہیں کیا مگر جب اس کو بتایا کہ ہماری دوستی پاکیزہ تھی کبھی لبنہ کو چھوہ تک نہیں بلکہ ہر موڑ پر نیک نیتی اور خلوص سے مدد کی نبیلہ کا بتایا کہ کس طرح اس کا کیس دائر کروایا وغیرہ وغیرہ تو اس نے مجھے کھلے دل سے معاف کر دیا کہ آپ کے نیت بری نہیں تھی بہرحال اس نے یہ ضرور کہا کہ مرد عورت کی دوستی اگرچہ پاکیزہ ہی ہو مگر شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے نامحرم مرد عورت کا آپس میں بلا ضرورت بات کرنا غیر ضروری باتیں کرنا بھی ناجائز ہے اب آہستہ آہستہ میری صحت بحال ہونا شروع ہو گئی تھی دونوں بچے بھی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تھے اور انہوں نے دوبارہ سکول جانا شروع کر دیا تھا میری بیوی کی ٹانگ کا پلستر بھی اتر گیا تھا اور ہڈی بھی جڑ گئی تھی مگر ریڈ کی ہڈی میں فیکچر کی وجہ سے میں چلنے پھلنے سے معذور تھی اس کا علاج جاری تھا کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا مہکمے کی طرف سے مجھے میڈیکل کی سہولت تھی جس کی وجہ سے مہنگے سے مہنگا علاج ہو رہا تھا جبکہ میں مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا اور چھٹی بھی ختم ہو گئی تھی تو میں نے آفیس جانا شروع کر دیا مگر مسئلہ بیوی کی دیکھ بال کا تھا وہ بیچاری تو ہر وقت ویل چیئر پر رہتی زندگی بہت کٹھن ہو گئی تھی دس دن کے بعد میری عدالت میں تاریخ تھی وکیلوں کی بحث وغیرہ تمام کاروائی مکمل ہو چکی تھی چنانچہ عدالت نے میری حق میں فیصلہ دے دیا اور حکم دیا کہ جس تاریخ سے مجھے نچلی پوسٹ پر لگایا گیا تھا اسی تاریخ سے مجھے میری پہلے والی پوسٹ پر لگا دیا جائے عدالت نے مجھے بے گناہ قرار دے دیا تھا چنانچہ نہ صرف مجھے اپنی پوسٹ پر بحال کیا گیا بلکہ اسی تاریخ سے پرموشن بھی دے دی گئی تھی اور تمام واجبات بھی مجھے ادا کر دیے گئے ہم سب بہت خوش تھے شکرانے کے نوافل ادا کیے ہر وقت اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے مل گئی اور جو بقایا جات کی رقم محکمے کی طرف سے ملی سب پیسے ملا کر نئی گاڑی خرید لی لبنہ کے والد کا اکثر مجھے فون آتا رہتا نبیلہ کی عدد پوری ہو چکی تھی ایک دل وہ اپنے باپ کے ہمراہ ہمارے گھر آئی میں نے اب تقریباً ان کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا بس صرف نبیلہ کے والد سے فون پر بات ہوتی ہمارے گھر میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے تھے گویا ایک ملازمہ کل وقتی گھر میں تھی جو کہ تمام کام کاج اور کھانا پکانے کے علاوہ میری بیوی کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی مگر اس کے باوجود گھر کی حالت بہت ڈسٹرپ تھی وہ اس سے بیوی کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی علاج جاری تھا ہر نماز کے بعد اس کی صحیح یابی کے لیے دعا بھی کرتا تھا مگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا ایک دن نبیلہ کا فون آیا کہ اس کے والد فوت ہو گئے ہیں مجھے کافی شوق لگا فوراں ان کے گھر گیا اور تطفین میں شرکت کی کھانا وغیرہ بنوا کر دیا کچھ مالی مدد بھی کی اپنے باپ کی وفات کے بعد نبیلہ بیچاری بلکل تنہا اور بے سہارا ہو گئی تھی کوئی آسرہ نہ تھا بیوگی کا دکھ چھوٹے چھوٹے دو بچے اور کوئی ذریعے معاش بھی نہیں تھا تو میں نے ہر ماں اس کی مالی مدد کرنا شروع کر دی مگر وہ بڑی مشکل سے پیسے لیتی ایک دن وہ بچوں کے ہمراہ ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ دو تین کوٹھیوں میں مجھے گھر کا کام دلوا دیں ملازمہ رکھوا دیں تاکہ وہ خود محنت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے میں نے وعدہ کیا کہ جلد ہی جیسے ہی کسی مناسب اور شریف لوگوں کو کسی ملازمہ کی ضرورت ہوئی تو میں کام دلوا دوں گا دراصل نبیلہ بہت خوبصورت جوان اور شریف عورت تھی اس لئے یہ بہت ضروری تھا کہ کسی اچھے گھر میں اس کو کام دلواوں جہاں اس کی عزت بھی پہنفوز رہ سکے ایک دنہ میاں بیوی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں نبیلہ سے نکاح کر لوں کیونکہ بقول اس کے اب وہ شاید ہی کبھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے ساری زندگی کی معذوری اب اس کا مقدر ہے اس طرح نبیلہ کو سہارا بھی مل جائے گا اور ہمارے گھر کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا میری بیوی کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ وہ اب میری خدمت کرنے کے قابل نہیں رہی الٹا میں اس کی دیکھ بال اور خدمت کرتا ہوں مگر میں نے اپنی بیوی کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور دلیل یہ دی کہ اگر خدا نہ خواستہ میں اس طرح معذور ہو جاتا تو کیا تم مجھے چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کر لیتی میں نے کہا کہ تم میری زندگی کی ساتھی ہو میں تم پر کبھی سوکن نہیں لاؤں گا اور خدا کی ذات سے بہت اپر امید ہوں کہ وہ تمہیں ضرور صحت مند اور تندرستی عطا فرمائے گا مگر میری بیوی اپنے بات پر اڑی رہی اور اسی موضوع پر ہماری روزانہ تقرار ہوتی کوئی ایک ہفتہ گزرا تو نبیلہ کا فون آیا اور اس نے روتے ہوئے بتایا کہ کچھ مرد اسے تنگ کرتے ہیں مگر اس کے شور مچانے پر وہ چلے گئے اور آس پر اس کے لوگوں نے اس کی مدد کی میں فوراں اس کے گھر پہنچا اور سارے حالات جاننے کے بعد متلکہ پولیس ٹیشن میں رپورٹ کی تھانے دار میرا واقف تھا اس نے نبیلہ کی نشان دہی پر دو بندوں کو پکڑا اور تھانے میں لے جا کر ان کی خوب چھترول کی بعد ازاں علاقے کے معززین نے معاملہ رفع دفع کروا دیا ان بندوں سے نامافی نامہ لکھوا کر ان کی زمانت اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دھیانی پر ان بندوں کو سخت وارنگ دے کر چھوڑ دیا گیا اب نبیلہ بہت خوف زدہ رہنے لگی اور اسرار کرنے لگی کہ جلد کہیں کام پر لگوا دیں اب میری بیوی کا بہت اسرار بڑھ گیا کہ میں نبیلہ سے نکاح کرلوں کب تک اس کی حفاظت کروں گا کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے اس طرح آنے جانے سے لوگ باتیں بنائیں گے کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے میں کس حیثیت سے اس کے گھر جاتا ہوں لوگوں کو کیا جواب دوں گا اس طرح تو نبیلہ کی عزت پر حرف آئے گا لوگ اس پر کیچر اچھانیں گے میں نے بھی سنجید کی سے سوچنا شروع کر دیا بات تو میری بیوی کی درست تھی میری بیوی نے مجھے اپنی قسم دے کر مجبور کر دیا میں نے اگلے دن نبیلہ کو فون کیا ساری بات اس کو بتائی تو وہ خاموش ہو گئی اور فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا رات کو میری بیوی نے فون پر اس کے ساتھ تفصیل سے بات کی اور اسے سمجھایا تو اس نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا بلاخر سوچ وچار اور اپنی تینوں بہنوں بہنیوں سے مشورہ کرنے کے بعد اسے نکاح کرنے کے لیے رازہ مندی کا اظہار کر دیا اور ایک دن سادکی سے نکاح کے بعد نبیلہ میری بیوی بن کر آ گئی نبیلہ نے آتے ہی پورا گھر سنبھال لیا اس کے دونوں بچوں کو میں نے اپنے بچوں کے طرح سکول میں داخل کروا دیا اور باپ کی شفقت محبت اور پیار دیا نبیلہ نے میری پہلی بیوی کی جی جان سے خدمت شروع کر دی نبیلہ پانچ وقت کی نمازی تھی اور ہر نماز کے بعد رو رو کر میری پہلی بیوی کے سید یابی کی دعائیں کرتی میں نے ڈاکٹر کے مشرق پر لاہور کے ایک بہت بڑے قابل اور پروفیسر سے اپنی بیوی کے بارے میں بات کی جس نے سارے ٹیسٹ ایم آئی آر وغیرہ کروانے کے بعد آپریشن تجویز کیا جس کی کامیابی کے چالیس فیصد چانس تھے اور ساٹھ فیصد ناکامی کے امکانات تھے بقول سرجن ڈاکٹر کے میری بیوی چلنے پھرنے سے تو پہلے ہی معظور ہے آپریشن اگر کامیاب نہ ہوا تو حالت اسی طرح رہے گی لہٰذا رزق لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کافی سوچ ویچار اور صلح مشورے کے بعد ہم نے اپریشن کروانے کا فیصلہ کر لیا اپنی پہلی بیوی ریحانہ کو ایمبلس میں لاہور لے گیا اور وہاں لے جا کر ہسپتال میں داخل کروا دیا نبیلہ نے ریحانہ کی صحت جابی اپریشن کی کامیابی کے لیے ایک ماہ کے روزے رکھے نبیلہ اور بچے ریحانہ کے ساتھ ہی لاہور آگئے ہسپتال میں داخلے کے بعد دوبارہ تمام ٹیسٹ اور چیک اپ ہوئے اور دکٹر نے دو دن بعد اپریشن کی تاریخ دے دی جس وقت ریحانہ کو اپریشن ٹھیٹر لے جایا گیا تو نبیلہ نے جائے نماز پر بیٹھ کر نوافل پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی سب بچوں سمیت ریحانہ کے لیے دعا گو تھے چار گھنٹے کا طویل اپریشن ہوا ہم سب بہت سخت پریشان تھے کہ کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں تھا کدا کدا کر کے اپریشن ختم ہوا ریحانہ کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا دو گھنٹے کے بعد ریحانہ کو ہوش آیا ڈاکٹر مسلسل چیک کر رہا تھا رات کو ریحانہ کے پیروں اور ٹانگوں میں جب ہلکی ہلکی حرکت شروع ہوئی تو ڈاکٹر نے اپریشن کی کامیابی کی خبر سنا دی ہم سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا پورا ایک ہفتہ ریحانہ کے انتہائی جی کے داشت میں رکھا گیا پھر کمرے میں شفٹ کر دیا گیا مسلسل فیزیو تھراپی دواؤں سے ریحانہ کی ٹانگیں حرکت کرنے لگی تھی اور بیس دن کے بعد ریحانہ کو اسپتال سے جسٹارٹ کر دیا گیا ہم اسے گھر لے کر آئے مہینے میں دو مرتبہ چیک اپ ہوتا ریحانہ کو مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں چھ ماہ لگ گئے اور اس عرصے میں نبیلہ نے اپنے اوپر ہر طرح کا آرام حرام کر لیا دن رات ریحانہ کی خدمت اس طرح کی کہ اس کی سکی بہن بھی شاید نہ کرتی چھ ماہ بعد ریحانہ نے پہلے بساکھیوں پھر سٹینٹ اور پھر کسی سہارے کے بغیر چلنا پھرنا شروع کر دیا اب ریحانہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی اور اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی ہمارے گھر کی خوشیاں ہمیں دوبارہ مل گئی اب ریحانہ اور نبیلہ کی دوستی اور پیار مثالی ہے دونوں ایک دوسرے پر جان دیتی ہیں ان کا آپس میں پیار دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سوکنے ہیں دونوں نے مل کر گھر کو جنت بنا دیا ہے ہم ہر ماہ بقائدگی سے لاہور جاتے ہیں اور داتا صاحب کے مزار پر حاضری دیتے ہیں زندگی بہت سگون سے گزر رہی ہے بس اب دعا یہ ہے کہ ہماری خوشیوں گھر کو کسی کی نظر نہ لگ جائے یہ پیار محبت صدق قائم رہے نبیلہ سے اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہوئے ایک اور بیٹا عطا کیا ہمارے پانچوں بچے بلکل سکے بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں سب پڑھائی میں بہت لائک اور مہنتی ہیں اکثر لبنہ کو فون آتا رہتا ہے اور وہ مجھ سے کہتی ہے جی جا جی دیکھیں میری دوستی نے آپ کو کیسا خوبصورت تحفہ دیا ہے میں تو بہت ہستا ہوں لبنہ سال میں ایک بار پاکستان آتی ہے تو ہمارے ہی گھر اس کا قیام ہوتا ہے جس کو دیکھ کر میری پہلی بیوی رہانہ زیرے لب بہت مسکراتی ہے اور چھڑتی ہے کہ ناصر صاحب دیکھیں آپ کی موبائل دوستی نے کیا رنگ دکھایا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگئے ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب